گندم کے پیداوار جو ہے وہ کیسے بڑھا اجازت ہمارے جو ریٹس بغیرہ ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے ڈی اے پی کے ریٹس ذرا زیادہ ہیں ڈی اے پی بورانز زنگ اس طرح کے سارے پروڈکٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں کسانوں کو اس سے خاصا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے اسلام علیکم میں ہوں واجد استان اکرم اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے ایریا مارکیٹنگ مینجر زین حیدر صاحب ان سے تھوڑا سا جانتے ہیں ایف ایف سی کے جو خوادے ہیں ان کی مارکیٹنگ میں اصل جو قیمت ہے وہ کیا ہے اس سوالے سے جو کسانوں کو مسائل پیش آتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سن سے آگائی لیتے ہیں اسلام علیکم سر تھوڑا سا مجھے پہلے یہ بتائیے کہ ابھی ایف ایف سی نے ایک نیا برینٹ جو ہے لانچ کیا بسیکلی سونا بوران ڈی اپی کے اگر بات کی جائے تو اس میں تھوڑا سب مجھے پہلے بتا دے کہ یہ کیا چیز ہے بوران بسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایلیمنٹس ان اناثر میں سے ہے جو کہ ہماری فصل کی پیداوار کے لیے اور ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن چونکہ ہماری جو پاکستان کی زمینیں ہیں اس میں بوران کی خاصی کمی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ساٹھ فیصد جو ہے وہ کمی بوران کی پائی جاتی ہے جس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بوران ڈی اپی جو ہے وہ اٹروڈیوز کرائی گئی ہے اس میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ڈی اپی کی افادیت کو بڑھانے کے لیے آپ کی فصل کی جیسے کہتے ہیں پیداوار اس کی بنیاد جو ہے جڑ وغیرہ وہ مضبوط کرتی ہے اس کے علاوہ اور بھی اس کے فوائد ہیں ultimately جیسے کہتے ہیں نا آپ کی اپنی صحت انسان کی جو صحت ہے اس کی بڑھوتری کے لیے اس کی بہتری کے لیے یہ بوران استعمال کیا جاتا ہے اچھا آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں آپ کی فیلڈ کی طرف کہ خادوں کے حوالے سے کسانوں کو زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ریٹ ہے ایف ایف سی کی طرف سے رکھا گیا ریٹ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے کچھ جو ہے شاپس مالکان دکان مالکان وہ اپنی مرضی کے لیے ریٹ لگا لیتے ہیں جس پہ کسان جو ہے وہ اس راپے احتجاج بھی ہوتے یہ بتائیں کہ وہ کسان کس طرح ان کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں ڈریکٹ ایف ایف سی کو فوجی فرٹیلائزر کو کہ ان پر ایکشن لیا جائے اور اگر کی جاتی ہے کمپلین تو ایف ایف سی کی طرف سے کیا اس پر کیا جاتا ہے جی بالکل ایسا ہے لیکن اس میں کچھ ایسے ریزنز ہیں جو کہ میرے خیال سے آپ کو جو ہمارے محکمے والے ہیں وہ زیادہ بتا سکتے ہیں جو ہمارے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو کافی سیریسلی ٹیکل کرتے ہیں سیچویشن کو ہمارے جو ریٹس بغیرہ ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے ڈی ای پی کے ریٹس زیادہ زیادہ ہیں جیسے ہماری برون سونا ڈی ای پی جو ہے اس کا ریٹ تینہ ہزار ساتسو تقریباً ساڑھ ساتسو کے قریب ہے اور جو ہمارا سیمپل ڈی ای پی ہے اس کا تینہ ہزار دو سو پینسٹ جو مارکٹ میں ہماری ابھی فیلحال ریٹ لگ رہا ہے ڈی ای پی کا وہ آپ تقریباً دس ہزار آٹھ سو گینہ ہزار تک کے قریب ریٹ لگ رہا ہے فارمر کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو سستہ 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 پروڈکٹ ملے لیکن چونکہ ہمارا ریٹس زیادہ ہے ٹھیک ہے ریٹس زیادہ ہے لیکن مناسب ہے کیونکہ ہمارا ایمپورٹ ہوا جاتا ہے یہ فارس ایسیڈ ایمپورٹ ہوتا ہے اور جو ڈی ای پی بھی ہم بناتے ہیں وہ مہنگی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ریٹ یہ ہوتا ہے فارمر چاہتا ہے کہ اس کو سستہ ملے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ مارکٹ میں اگر ڈی ای پی کی بات کریں تو ریٹ کم ہوتا ہے یوریا کی بات کریں تو یوریا کی قدرے کہلنے کے ڈی ای پی کی نسبت قدرے شورٹیج پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو اپنے ہمارے ڈیلر حضرات ہیں وہ اپنے اپنے ریٹس ان کو لگاتے ہیں کوئی پانچ سو روپے اوپر بیچ رہا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص طور سے محکمہ اگریکلچر جو ہے وہ بھی ایکٹیولی پارٹسپیٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے فارمر کو کہ آپ ہر پرڈکٹ استعمال کریں چونکہ صرف یوریا جو ہے وہ نہیں ہمارا خادوں کے لیے ضروری فصلوں کے لیے ضروری ہوتا بلکہ ڈی ای پی بورانزنگ اس طرح کے سارے پرڈکٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں اور ان کی جو ہے ایکوالی اگر ان کو استعمال کیا جائے نا متوازن استعمال جیسے ہم کہتے ہیں تو پھر ہماری فصل زیادہ بہتر ہو سکتی ہے جو ایف ایف سی اس حوالے سے جو کاروائی کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈیلرز کو جیسے کہتے ہیں کافی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں سٹرکٹلی کہ آپ نے جو ہے کنٹرول ریٹ پر جو کمپنی کی طرف سے تجویز کردہ ریٹ ہے اسی پر جو ہے وہ خات بیچی جائے چاہے وہ ڈی اے پی ہو چاہے وہ براؤن ہو تاکہ کسی کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو اور ہمارے کسان بھائیوں کو بھی مناسب ریٹس پر خات مل سکیں تھوڑا سے یہ بتائیں کہ ڈیلرز کے علاوہ اگر آن لائن کا بھی کوئی ہے تو وہ بھی بتا دیں کہ آن لائن کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب زیادہ زمانہ جو ہے تھوڑا جدید ہو رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ہماری نا کسان بھائیوں کے لیے اپلیگیشن بھی انٹروڈیوز کرائی گئی ہیں جو کہ ہم آپ کو فلائر میں دکھا سکتے ہیں اور اپلیگیشن کے ذریعے بھی وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ہیلپ لائن بھی ہوتی ہے جس پہ وہ جب چاہے ہمارے نمائندوں سے رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن اس ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے اپنے زمینوں کی فری جو ہے تجزیہ وہ کروا سکتے ہیں اور ان کی جو زمینوں میں کس چیز کی کمی کمی پائی جاتی ہے زیادہ اس حوالے سے وہ انٹروڈیوز لے سکتے ہیں یا کسی بھی فصلوں کی پیداوار کے حوالے سے یا خادوں کے استعمال کے حوالے سے جو بھی مسائل سامنے آتے ہیں آن لائن آپ کے اپلیگیشن کے ذریعے بھی کسان اس سے جو ہے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں اور ہمارے نمائندوں سے بھی ہیلپ لائن کے ذریعے رہنمائی لے سکتے ہیں اور یہ تجزیہ فری ہے یا اس کی کوئی فیس اگر ہے تو کتنی ہے نہیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے الحمدللہ ایف ایف سی کی طرف سے بہت اچھا جو ہے سٹیپ لیا گیا ہے کہ ہماری لیبارٹریز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ایریاز میں اور اس کو ہم ایف ای سی کا نام دیتے ہیں وہ ہمارا جو دپارٹمنٹ ہے فارم ایڈوائزری سینٹر اس کے ذریعے جو ہے وہ فری آف کاس ملکل فری ہر کسان بھائی کو فری جو ہے وہ تجزیہ جو کروائے جا سکتا ہے جو بھی چاہے آپ کو سیمپل جیسے ایک لیا جاتا ہے چاہے وہ خود سیمپل لیں یا ہم سے کہتے ہیں ہمارے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ جا کے سیمپل لے لیتے ہیں اور فری تجزیہ کر کے ان کو ریزلٹ دے دیا جاتے ہیں اس مہنگائے کے دور میں اگر بات کریں تو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے ایک چیز اور ایک کسان کہتا کہ میں نے بڑے لیول پر میں نے اپنی فرسل کی جو پیداوار کرنی ہے تو میں اس صاحب سے پھر جو فرٹی لائزر خاتی وہ بھی بڑے پیمانے پر میں پرچیز کروں گا تو اس میں ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ بغیرہ ملتا ہو اس حوالے سے کوئی تھوڑا تھا نہیں ایسے ڈسکاؤنٹس تو نہیں آپ کہہ سکتے اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ اگر مناسب کنٹرول ایڈ پر خات کی فراہمی ہو ہونا یعنی کہ اویلیبلیٹی مین چیز جو ہے وہ ہوتی ہے یعنی جب سیزن میں واقعی کسان کو ضرورت ہوتی ہے خات کی چاہے وہ یوریہ ہو ڈی ای پی ہو تو اس کی اویلیبلیٹی کمپنی جو انشور کرواتی ہے ڈسکاؤنٹس پر ایسے ایسے نہیں ہوتے ہمارے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کنٹرول ریٹ ہے مناسب ریٹ ہے اس پر خات کسان کو مل گئے جب مارکٹ میں کوئی بھی فرٹی لائزر ایف ایف سی کی شارٹ ہوتی ہے تو اس سے پھر کسان یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیلرز ان کے پاس پڑی ہیں لیکن آگے ان کو پروائیڈ نہیں کی جاری دی نہیں جاری تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ یہ اس کو پھر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم جو ہے ایف ایف سی کا خاص طور سے یہ سسٹرم ہے باقی کمپنیز کا میں نہیں جانتا لیکن کوشش ان کی بھی یہ ہوتی ہوگی خاص طور سے ایف ایف سی یہ کرتی ہے کہ ہمارے سارے جو ڈیلرز ازرات ہیں ان میں ایکوالی یوریا اور ڈی ای پی کی جو ہے وہ ڈیسٹریبوشن کی جائے یعنی کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے ڈیلر کو بھی مال جائے کمپنی کی طرف سے وہ یعنی وہ بھی پرچیس کرے بڑا ڈیلر بھی پرچیس کرے اسے ہوتا ہے کہ اگر ہمارے جیسے میرے ایریا میں سکسی تھری ڈیلرز ہیں تو سب کے پاس جو ہے وہ خاد آبیلیبل ہوتی ہے الحمدلیلہ اور اس کی وجہ سے ہر ایریا میں آپ کو جو ہمارے ڈیلرز ازرات ہیں وہاں سے خاد جو ہے وہ کسان بھائیوں تک پہنچا سکتے ہیں اور ان میں کوئی دکت بھی نہیں ہوتی مسئلہ دب آتا ہے جب خاد جو ہے وہ چند لوگوں کے پاس ہو اور سارے ڈیلرز باقی کے صرف بیٹ کر رہے ہوں کہ ہمیں خاد ملے جو الحمدللہ ہمارے ہاں اتنا نہیں ہوتا جو خاد آتی ہے وہ ایکوالی سب میں ڈسٹریبویٹ کر دی جاتی ہے ایف ایف سی کے کوئی نمبروں جو جن پر اگر ٹول فری نمبر جن پر کوئی رہنمائی آپ نے بتایا گیا تجزیہ کے لیے تو آپ نے بتا دیا کمپلینٹ کے لیے کہ اگر فلان ڈیلر جو آپ کا وہ یا کسی دکاندار کی حوالے سے اس کو شکایت کی اس کے پاس یہ چیزیں پڑی ہیں لیکن ریٹ اس نے زیادہ لگائے ہیں یا پھر یہ دینی راہ میں تو اس حوالے سے وہ کمپلینٹ کرنا چاہتا ہو دریکٹ تو وہ تھوڑا سا ڈائریکٹ ویسے تو کمپلینٹ جو ہیں وہ آفیسرز کو ہی کی جاتی ہیں یعنی کہ ہمیں ویسے تو جو ہیلپ لائن نمبر ہے اس کے ذریعے بھی آپ یہ کمپلینٹ اپنے پہنچا سکتے ہیں لیکن آفیسرز جیسے ہم ہر ایریا میں آفیسر آویلیبل ہوتا ہے تو اس تک بھی کمپلینٹ پہنچائی جا سکتی ہے کہ فلان ڈیلر جو ہیں وہ ہمارے ہی ساتھ کو آپریٹ نہیں کرتے ہیں پھر ہم اس کو ایک درہ سے اس طرح ہینڈل کرتے ہیں کہ ہم اس ڈیلر کو کانٹیک کر کے اس کو پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس یوریا یا ڈی ای بی فلان جو بھی کھاد ہے اس کی اویلیبلیٹی ہے یا نہیں ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر نہیں ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی آپ سیلز کو امپروب کریں اور ہمارے پاس سے کھاد لیں پھر کھاد جب وہ ہم سے لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سب کے پاس ہوتی ہے مناسب مقدار میں کھا تو پھر اتنا ایشو نہیں ہوتا پھر سب کے کسانوں کو ملنے میں ہسانی ہوتی ہے مطلب خاد ہیزیلی مل جاتی ہے سب کو الحمدلہ گندم کی بات کریں تو یہ بہت بڑی ایک فصل ہے گندم کے حوالے سے کسانوں کو بڑی مسائل درپیش آتے ہیں یہ بتائیں تھوڑا سا آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے کہ گندم کی پیداوار جو ہے وہ کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں جو ہماری کمپنی کے ایک پولیسی ہے اس کو اگر مندل نظر رکھا جائے تو صرف گندم نہیں ہر فصل کے لیے جو ہے اس پولیسی کو مندل نظر رکھتے ہوئے آپ بہتر کر سکتے ہیں یعنی آپ کی جو کھادوں کا متوازن استعمال اس میں ہمارے جو اگری سیویسز کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ صحیح مناسب خات اور صحیح مقدار مناسب وقت پہ جو ہے وہ اگر فصل کو دی جائے تو آپ کی جو ہے وہ پیداوار بہتر ہو سکتی ہے اس میں ہمارے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں الحمدلیلہ یوریا ہے نیم کوٹڈ یوریا ہے ڈی اے پی ہے اور بوران ہے زنک ہے اگر ان ساروں کا متوازن جتنا استعمال ایکوائرڈ ہے وہ کیا جائے تو پھر آپ کی پیداوار بہتر ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ سارے وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کی کمی زمین میں پائی جاتی ہے اگر اس کمی کو دور کر دی جائے تو فصل بہتر ہوتی ہے جس کی ویسے آلٹی میڈلی پیداوار بہتر ہوتی ہے اور آپ کے فائدے جسے کہتے ہیں وہ سامنے جانا نسل آتے ہیں کواس افیکٹیو بھی ہے اگر آپ مطلب چار دو بیکس آپ کے یوریا کے ریکوارڈ ہیں آپ اس کے اگر چار لگا لیتے ہیں لیکن ڈی اے پی نہیں لگاتے تو آپ کی پیداوار افیکٹ ہوگی بہتر یہ ہے کہ جتنی اگر دو بوری یوریا لگائی ہے تو آپ آدھی یا ایک بوری ڈی اپی استعمال کریں تھوڑا تھوڑا آپ کیجیز کے حساب سے جو ہمارا زنگ اور بوران آتا ہے وہ استعمال کریں تو آلٹی میٹلی آپ کا پیداوار بہتر ہوگی سونا بوران ڈی اپی اگر بات کریں تو بوران پہلے علیہ دہ تھی سونا ڈی اپی علیہ دہ تھی اب ان کا ایک فیوزن جو یہ بھی آیا ہے مارکٹ میں سونا بوران ڈی اپی اس کا آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کسانوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور ان کی فصلیں جو ہے ان کو کتنا فائدہ ہوگا کسانوں کو اس سے خاصا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاسٹ یئرز میں دیکھیں تو جس طرح کے زنگ ہے بوران ہے کسان بھائی تھوڑا سا اس کو اوارڈ ہی کرتے ہیں کیونکہ آپ کہلیں الگ سے ایک ایکسٹرا ان کو چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں تو یوریا ڈی اپی چاہیے ہم باقی کے کھادے کیوں ڈالیں ہیں بوران زنگ وغیرہ کیوں استعمال کریں وہ مہنگی بڑھتی ہے ہماری کوس بڑھ جاتی ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی زمین میں کمی ہے اور زمین میں ان چیزوں کی کمی کو پورا کرنا ضروری ہے اگر نہیں کریں گے تو پیداوار بھی افیکٹ ہوگی اور آپ کی صحت بھی افیکٹ ہوگی جو عام انسان ہم کھاتے ہیں ان پیداوار کو جیسے گندم ہم کھاتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری صحت میں بھی ہمارے جسم میں بھی بوران کی کمی پائے جائے گی اگر ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے یہاں پہ یہ کہ بوران اس چیز میں کیا کردار ادا کر رہا ہے ڈی اپی کے اندر یہ زمین اور فصل دونوں کے لیے یہ مفید ہے جی جی دونوں کے لیے بہت مفید ہے آپ یہ کہلیں کہ جو ہمارا ڈی اپی ہے اس میں اس بوران ڈی اپی میں بوران کی کوٹنگ کی گئی ہے ہر دانے کے اوپر بوران کی کوٹنگ ہے اور آپ کا وہ جیسے کہتے ہیں ایکولی سپریڈ ہو جاتا ہے وہ دانہ جب آپ اس کا چھٹا کرتے ہیں جس طرح سے بھی آپ پھیلاتے ہیں تو وہ جو کمی بوران کی ہے وہ اس کے ساتھ ڈی اپی یعنی ڈی اپی میں ہمارا نائٹروچن فاسفورس اور تیسرا یہ بوران بھی ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ کمی ہوتی ہے وہ تین چیزیں آویلیبل ہو جاتی ہیں جس سے پیداوار آپ کی بہتر ہوتی ہے استعمال کا طریقہ وہی ہے جیسے پہلے سونا ڈی اپی یوز کی جاتی تھی اس طرح یا اس کا کوئی خاص طریقہ الگ ہے نہیں استعمال کا طریقہ کار وہی ہوگا اس کا تھوڑا سا ریٹ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سات سو پینسٹر روپے زیادہ رکھا گیا ہے وہ بھی آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ایک یہ ایکسپینسٹی پروڈکٹ ہے ایمپورٹڈ بھی ہے برون زیادہ تر ایمپورٹ ہی کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ریٹ اس کا زیادہ رکھا گیا لیکن آپ فائدے اس کے کہلنے کے وہی ہیں کہ جو کمیاں ہیں ان کو پورا کر کے آپ بہتر پیداوار لے سکتے ہیں مقدار کے حوالے سے مقدار کے اس کی اتنا ہی ہونی چاہیے کوئی بڑھا دینی چاہیے نہیں آپ کی جو نوملی آپ جو ڈی اپی استعمال کرتے ہیں جتنے بیک چھٹا کرتے ہیں آپ اسے حساب سے کریں اس میں آپ کو کچھ ایکسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا آٹومیٹکلی جو کوٹنگ ہوئی ہے برون کی وہ اس میں خود استعمال ہوگا اس سے آپ کا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں سلولی بھی جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک ہوتا ہے دانا بہت جلدی گھول جانا اور پھر ضائع ہو جانا ہوا میں وہ چیزیں بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں اس سے آپ کا جو پھل ہوتا ہے برون کی وجہ سے کمی کی وجہ سے پھل اندر سے کوکلہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کا مناسب استعمال کریں گے برون کی کمی کو دور کریں گے تو وہ کوکلہ پن بھی ختم ہو جائے گا اس طرح کی چیزیں امپروو ہو جاتی ہیں